فصلن انکان اللخص متعددن والمعنى واحدن یسمى مرادفن کل اصد واللیس والغیم والغیس بھئی اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ کبھی کبھار لخص ایک ہوگا اور اس کا معنی بھی ایک ہی ہوگا اور اسے متحد المعنى کہتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری قسم پڑھی کہ کبھی کبھار لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی متعدد ہوتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں متقصر المعنى آج یہ تیسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار لفظ متعدد ہوتے ہیں اور معنی ایک ہوتا ہے اس سے پچھلی قسم میں تو تھا لفظ ایک تھا اور معنی کیا تھے متعدد اور اب لفظ متعدد ہے اور معنی ایک ہی ہے تو اگر لفظ متعدد ہوں اور معنی ایک ہی ہو تو ان کو مرادف کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مرادف کہا جاتا ہے جیسے اصد کا معنی بھی شیر ہے اور لیس کا معنی بھی شیر ہے تو دیکھو لفظ دو ہیں اور معنی ایک ہی ہے اصد کا معنی بھی شیر اور لیس کا معنی بھی شیر ہے تو جب لفظ متعدد ہوں اور معنی ایک ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں مرادف کہا جاتا ہے مرادف مرادف یہ ماخوض ہے مرادفت سے مرادفت اس کو کہتے ہیں کہ ایک سواری پر ہی ایک سوار دوسرے کے پیچھے سوار ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مرادفت ایک سواری پر ایک سوار کے پیچھے دوسرا سوار ہو مثلا ایک ہی گھوڑا ہے اور اس پر زید بھی سوار ہے اور عمر بھی سوار ہے تو یہ جو عمر زید کے پیچھے ایک ہی سواری پر سوار ہے ایک سواری پر دوسری سواری کے پیچھے سوار ہونے کو کیا کہتے ہیں مرادفت یہ جو پیچھے والا سوار ہوتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ردیف دیکھو ایک ہی سواری پر ہے اور ایک سوار دوسرے کے پیچھے ہے تو یہ جو پیچھے والا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے اور یہ پیچھے سوار ہونا کیا کہلاتا ہے مرادفت بھئی تو یہاں پر بھی یہ مرادف محفوظ ہے مرادفت سے جس طرح ایک سواری پر دو سوار ہوتے ہیں اسی طرح یہاں ایک ہی معنی پر گویا کہ دو لفظ سوار ہیں ایک ہی معنی پر دو لفظ سوار ہیں اس لیے ان کو مرادف کہا جاتا ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی مرادفت کا دیکھئے بھئی کتاب پر فصل ایہادا فصل یہ فصل ہے انکان اللفظ متعددن اگر لفظ متعدد ہوں والمعنی واحدن اور معنی ایک ہی ہو یسما مرادفن تو اسے مرادف کہا جاتا ہے کل اسد واللیسی جیسے کہ اسد اور لیس اسد کا معنی بھی شیر بھئی وہ حیوان مفترس ہے وہ خونخار جانور تو اسے اسد کہا جاتا ہے اسی طرح لیس کا معنی بھی شیر ہے تو دونوں لفظ دو ہے اور معنی ایک ہی ہے والغیمی والغیسی یہ دوسری مثال مصنف نے ذکر کی بھئی لیکن عام لغت عام عربی کے جو لغات ہیں ان کے دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ غیم کا معنی الگ ہے غیس کا معنی الگ ہے بھئی تو انہیں مرادف کی مثال کے طور پر اس اعتبار سے ذکر کرنا صحیح نہیں بھئی غیم کہتے ہیں بادل کو بھئی اور غیس کہتے ہیں بارش کو اور یہاں تو وہ مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن کا معنی ایک ہی ہو بھئی لفظ متعدد ہو اور معنی ایک تو ان دونوں کا معنی الگ الگ ہے بھئی ہو سکتا ہے اگر کسی لغت میں ایک ہی معنی ہو کسی لغت والے نے لکھا ہو پھر تو یہ مثال ٹھیک ہو جائے گی کہ غیم بھی بارش کو کہیں اور غیس بھی کس کو کہیں بارش کو کہیں لیکن عام لغات سے معلوم ہوتا ہے کہ غیم جو ہے بارش کو نہیں کہتے بلکہ بادل ہی کو کہتے ہیں جبکہ غیس جو ہے وہ بارش کو کہتے ہیں تو اگر ان لغات کے اعتبار سے یہ جو عام رائز لغات ہیں بھئی المنجد وغیرہ تو ان سے پھر اس کی دوسری مثال بنانا پڑے گی بھئی غیم بھی بارش کو کہتے ہیں غیم بھی غیم بادل کو کہتے ہیں اسی طرح صحاب سین حا علف با صحاب صحاب بھی بادل کو کہتے ہیں تو پھر یہ مثال بنے گی مرادش کی بھئی غیم کا مانا بھی بادل اور صحاب کا مانا بھی بادل اور غیر کے ساتھ پھر مطر کا لفظ لگا لیں بھئی غیر کا مانا بھی بارش مطر پوا کے ساتھ مطر کا مانا بھی بارش بھئی تو یہ دونوں مثالیں ہو جائیں گی مرادش کی بھئی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی یہ تو مفرد کی تقسیم چل رہی تھی ابھی تک کہ مفرد یا متحد المانا ہوگا یا متقصر المانا ہوگا یا مرادش ہوگا بھئی اب مرقب کے بارے میں بتلانے لگیں مرقب کی تقسیم کرنے لگیں مرقب کسے کہتے تھے کہ لفظ کے جد سے مانا کے جد پر دلالت کا ارادہ کیا ہو تو اسے مرقب کہا جاتا ہے جیسے رامی سہم بھئی تیر چلانے والا تیر پھینکنے والا تو رامی پھینکنے والا اور سہم تیر بھئی تو دیکھو لفظ ہر لفظ کا الگ معنی ہے اور ہر لفظ سے اس کا اپنا ہی معنی مراد ہے تو جوزے لفظ دلالت کر رہا ہے کس پر جوزے معنی پر اب اس مرقب کی تقسیم کرنے لگیں کہ یہ مرقب دو قسم پر ہے ایک مرقب تام ہے اور ایک مرقب ناقص بھئی پہلی قسم کیا مرقب تام بھئی یہ میم مشدد ہے مرقب تام من اور دوسری قسم ہے مرقب ناقص تام کا معنی ہے پورا کامل اور ناقص نام ہی سے پتا چل رہا ہے جس میں کمی ہو بھئی جو پورا نہ ہو تو مرقب دو قسم پر ہوا ایک مرقب تام اور ایک مرقب ناقص بھئی مرقب تام یاد رکھئے اس مرقب کو کہتے ہیں کہ جس پر جس میں بات پوری ہو بھی سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آجائے اسے آگے کسی اور لفظ وغیرہ کا انتظار نہ ہو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن قائم کیا معنی زید کھڑا ہے پوری بات سمجھ میں آگئی یا نہیں سمجھ میں آئی پوری بات آپ کو سمجھ میں آگئی آپ کسی اور لفظ کا انتظار نہیں کر رہے اسی طرح میں کہتا ہوں زیدن عالم کیا معنی زید عالم ہے دیکھو پوری بات ہو گئی پوری بات ہو گئی آپ کسی اور لفظ کا انتظار نہیں کر رہے اس میں دوسرے کو پوری بات سمجھ میں آجاتی ہے یا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن قائم کیا زید کھڑا ہے آپ کو پوری بات میری سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی پوری بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ میں ایک چیز کا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں زیدن قائم کیا زید کھڑا ہے اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں بھئی جا انی زیدن کیا ترجمہ ہوگا میرے پاس زید آیا بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی ایک بات پوری ہو گئی آپ کو سمجھ میں آگئی اسے کیا کہیں گے مرقب سام اس کے مقابلے میں مرقب ناقص ہے جو پورا نہ ہو جس میں کمی ہو گئی مثل میں آپ سے کہتا ہوں زیدنیل عالم زیدنیل عالم جبکہ زید موصوف ہے اور العالم اس کی دفت ہے تو زیدنیل عالم کا کیا معنی ہوا وہ زید جو کہ عالم ہے آپ کو کیا بات پوری سمجھ میں آگئی وہ زید جو کہ عالم ہے بات پوری نہیں ہوئی بھئی آپ کہیں گے اس کو کیا ہوا بات تو پوری کریں آپ وہ زید جو کہ عالم ہے دیکھو بات پوری نہیں ہو رہی یا میں آپ سے مثل کہتا ہوں رجلن شجاعن بہادر آدمی دیکھو بہادر آدمی کوئی بات پوری سمجھ میں آئی آپ کو کہ میں اس کے بارے میں کوئی سوال کر رہا ہوں یا اس کے کوئی بات بتلا رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر بھئی ادھوری بات ہے تو اس کو کیا کہیں گے مرقبِ ناپس کہیں گے مرقبِ تام جو ہوتا ہے اس میں مصند اور مصند الے دونوں ہوتے ہیں بھئی اس میں مصند اور مصند الے دونوں ہوتے ہیں اور مصند اور مصند الے جملہ اسمیہ ہو تو مصند الے کو کیا کہتے ہیں مبتدہ اور مصند کو کیا کہتے ہیں خبر اور اگر جملہ فیلیا ہو تو فیل کو کیا کہتے ہیں مصند اور فاعل کو کیا کہتے ہیں مصند الے بھئی تو جب مصند اور مصند الے کسی جملے کے اندر دونوں موجود ہوں یعنی جملہ اسمیہ ہے تو وہ مبتدہ اور خبر یعنی وہ دونوں موجود ہوں یا اگر جملہ فیلیا ہے تو فیل کے ساتھ فاعل بھی موجود ہو تو پھر وہ مرقب تام کہلائے گا ورنہ کیا کہلائے گا مرقب ناقص کہلائے گا جہاں مصند اور مصند الے دونوں نہ ہوں تو رجل شجاع رجل ہے مصوف شجاع ہے اس کی صفت مصوف صفت مل کر یا تو یہ مبتدہ بنیں گے یا خبر ایک چیز بن سکتے ہیں دونوں نہیں بن سکتے تو لہٰذا یہ یہاں ہمارے پاس مصند اور مصند دلے دونوں نہیں ہیں تو اسے کیا کہیں گے مرقب ناقص کہیں گے مرقب ناقص یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آسان سی بات ہے جہاں پوری بات آپ کو سمجھ میں آجائے چاہے میں دوسرا کوئی سوال پوچھ رہا ہو کسی چیز کا حکم مصند میں آپ سے کہتا ہوں اور مثال دیکھ لیں اے ضریب زیدن کیا مانا کہ تو زید کی پٹائی کر مانا پورا سمجھ میں آگیا یا نہیں آیا آپ کو پورا مانا سمجھ میں آگیا معلومہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں زید کی پٹائی کرنے کا تو لہٰذا یہ پورا جملہ ہے تو یہ مرقب تام کہلائے گا اسی طرح میں اصلحن میں آپ سے کہتا ہوں لا تضریب زیدن زید کی پٹائی مت کر تو یہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آگئی کہ میں کیا کر رہا ہوں آپ کو زید کی پٹائی سے روح رہا ہوں منع کر رہا ہوں تو آسان سی بات ہے جہاں پوری بات سمجھ میں آ جائے یعنی مصند اور مصند دونوں ہوں تو وہ جملہ جملہ وہ مرقب تام کہلائے گا اور اگر پوری بات سمجھ میں نہ آئے وہ مرقب ناخص کہلائے گا ہم مثلا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں آپ مجھے بتائیے یا مرقب تام ہے یا مرقب ناخص وہ آدمی جس سے کل آپ کی ملاقات ہوئی تھی شاوش شاوش دیکھو حالان کہ بظاہر ہی ملاقر تھی کا لفظ بھی آخر میں آرہا ہے شاید پوری بات ہو رہی نہیں بھئی آپ خود غور کریں یہ تو ابھی میں آپ کو صرف اس کی پہچان کروا رہا ہوں وہ آدمی جس سے آپ کی کل ملاقات ہوئی تھی آپ کہیں بھئی بات تو پوری کریں اس کو کیا ہوا کیا وہ پھر آیا ہے یا وہ مر گیا ہے یا وہ زندہ ہے بات تو پوری کریں تو جب اس کے ساتھ میں ایک وہ عالم ہے اب بات پوری ہو گئی بھئی بات سمجھ میں آگئے سب کو آدم نے خود غور کر لینا ہے جہاں بات پوری ہو رہی ہو وہ مرکب تام ہے اور جہاں بات پوری نہ ہو رہی ہو وہ مرکب ناقص ہے اب دیکھئے کتاب پر فصل المرکب قسمانی فصل مرکب دو قسم پر ہے قسمانی تسمیہ ہے نا قسم کے مرکب دو قسم پر ہے احد ہم المرکب تام ان دو میں سے ایک مرکب تام ہے وہ مرکب ہے کہ صحیح ہو اس پر سکوت کرنا یعنی اس پر خاموشی کر لینا اس پر خاموش ہو جانا صحیح ہو اس پر خاموشی کرنا صحیح ہو یعنی بات پوری دوسرے کو سمجھ میں آ جائے اس پر خاموش ہو جائے وہ بول کر پھر بھی دوسرے کو کسی اور لفظ کا انتظار نہیں رہتا وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بات پوری ہو گئی یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہ مرکب تام ہوا ما یس سکوت علیہ وہ ہے کہ صحیح اس پر سکوت کرنا سکوت کا کیا معنی خاموشی کر لینا خاموش ہو جانا زید قائم جیسے کہ زید قائم بھئی دیکھئے یہ کاف جارہ داخل ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ نے زید قائم بھئی رفع کے ساتھ ہی پڑنا ہے اس لیے کیونکہ زید مبتدہ ہے قائم اس کی خبر ہے اور مبتدہ خبر مل کر یہ پورا جملہ ہوا اور پھر اس پر کاف داخل ہوا اور جملہ مبنی ہوا کرتا ہے اور مبنی پر آپ نے پڑا ہے کہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو یہ جملہ محل مجرور ہے کس کی وجہ سے کاف کی وجہ سے لیکن لفظوں کے اعتبار سے مجرور نہیں کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی پر لفظوں میں کوئی اثر نہیں پڑتا بھئی عامل کی وجہ سے جیسے کہ مرکب اور مرکب کی دو قسموں میں سے دوسرا جو ہے وہ مرکب ناقص ہے وہ مرکب ہے جو ایسا نہ ہو یعنی جس پر سکوت کرنا اور خاموشی کرنا صحیح نہ ہو اگر سکوت کر لیں گے تو دوسرے کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی وہ منتظر رہے گا آگے کوئی اور لفظ آئے اور جس سے بات پوری ہو جائے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگے آپ آگے دیکھئے فصل المرکب تام الضربان یقال لی احد ہم الخبر وال الغذیہ اب مرکب تام کی تقسیم کرنے لگے آگے جا کر مرکب ناخص کی تقسیم کریں مرکب تو بتا دیا دو قسم پر ہے ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناخص اب مرکب تام کی تقسیم کرنے لگے مرکب تام دو قسم پر ہے ایک کو کہتے ہیں خبر اور قضیہ کیا کہتے ہیں دو نام ہیں خبر بھی کہتے ہیں اور قضیہ بھی کہتے ہیں بھئی قضیہ یہ یا مشدد ہے یاد رکھنا بھئی قضیت سمجھ میں آئے جو لفظ ہیں ان کا تلخص بھی صحیح کرتے چلے جائیں بھئی تو خبر اور قضیہ کہتے ہیں بھئی خبر اور قضیہ اور دوسری قسم کو انشاء کہتے ہیں پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں مرقب تام کی خبر اور قضیہ اور دوسری قسم کو انشاء کہتے ہیں خبر یا قضیہ اس مرقب تام کو کہتے ہیں جس میں کسی واقع کی خبر دی جائے کسی واقع کو بیان کیا جائے بھئی دے رہا ہوں سورة سمجھ میں آگئی یا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم ہے تو دیکھو ایک واقع کی خبر دے رہا ایک واقع کی خبر دے رہا اردو والا واقع نہیں مراد بھئی واقع یا کوئی حادثہ یا کوئی بات پیش آ جائے تو اس کو اردو میں واقع کہتے ہیں واقع کا معنی ہے کوئی چیز جو ہے اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہو خبر دی جا رہی ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے یا اس طرح نہیں ہے مثلا زید کھڑا ہے یا میں کہتا ہوں زید کھڑا نہیں ہے میں کہتا ہوں زید عالم ہے یا مثلا میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے تو یہ جو ایک واقع کی ایک بات کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اس کو کیا کہا جاتا ہے خبر اور قضیہ اس کے مقابلے میں انشاء ہے وئی انشاء کے اندر خبر نہیں دی جاتی انشاء کے اندر مثلا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا زید کھڑا ہے تو کیا میں نے کسی واقعی کی خبر دی یا واقعہ پوچھا آپ سے یہاں واقعہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خبر نہیں دے رہا تو اس کو کیا کہیں گے انشاء تو یہ سوال ہے معلوم ہوا استفہام یعنی سوال یہ انشاء کی قسم ہے اسی طرح مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اِذْرِبْ زیدن زید کی پٹائی کر تو یہ یہاں میں کوئی خبر دے رہا ہوں یا کوئی خکم دے رہا ہوں خکم دے رہا ہوں کسی بات کی آپ کو اطلاعہ خبر نہیں دے رہا کوئی واقعہ نہیں بیان کر رہا بلکہ آپ کو ایک خکم دے رہا ہوں تو یہ عمر ہے معلوم ہوا عمر یہ کس کی قسم ہے انشاء کی قسم ہے تو بات سمجھ میں آگئی بھئی کہ مرقب تام کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے پہلی قسم کو خبر بھی کہتے ہیں اور قضیہ بھی کہتے ہیں بھئی اور دوسری قسم کو انشاء کہتے ہیں خبر اور قضیہ کسے کہتے ہیں جس میں کسی بات کو بیان کیا جائے کسی واقعہ کو بیان کیا جائے یوں کہیں کسی واقعہ کی حکایت کی جائے حکایت وہی معنی بیان کیا جائے کسی واقعہ کی حکایت کی جائے آسان اس کی سمجھنے کے لیے دوسری تاریخ بھی کہتے ہیں کہ خبر اور قضیہ وہ مرقب تام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے خبر یا قضیہ وہ مرقب تام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے مثلا میں نے آپ سے کہا زید قائمون زید کھڑا ہے تو اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا ہے اگر یہ بات واقعے کے مطابق ہوئی اس نے بھی کہا زید کھڑا ہے اور واقعے میں بھی زید کھڑا تھا تو ہم کیا کہیں گے یہ سچا ہے اور اگر زید بیٹھا تھا اور اس نے کہا زید قائمون تو اب ہم اسے کیا کہیں گے کہنے والے کو جھوٹا کہیں گے تو خبر اور قضیہ جو ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے یعنی اس میں ان دونوں کا احتمال ہوتا ہے کس کا؟ ان دونوں کا احتمال ہوتا ہے سچ کا بھی اور جھوٹ کا بھی سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی چاہے وہ مصبت ہو چاہے منفی ہو مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے اس میں سچ کا بھی احتمال اور اس میں جھوٹ کا بھی احتمال یا میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے اس میں بھی سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی جبکہ انشاء میں ایسا نہیں ہوتا اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا میں نے آپ سے پوچھا کیا زید کھڑا ہے کیا زید کھڑا ہے کوئی آپ سے اس طرح سوال پوچھے آپ اس کو کبھی کہہ سکتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں تم سچ بول رہے ہو بھئی وہ تو کوئی بات بیانی نہیں کر رہا آپ کی سیتے بات سے سچا یا جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ سے خود ایک سوال پوچھ رہا ہے تو انشاء میں کسی کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا اسی طرح ایک آدمی نے آپ سے کہا اے زید زیدن تو زید کے پٹائی کا کوئی اسے یہ کہہ سکتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے نہیں کیونکہ اس نے کوئی بات بیانی نہیں کی جس پر ہم کہیں وہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو خبر اور قضیہ جو ہے جس میں کسی بات کی حکایت کی جائے اور اس میں صدق کا بھی احتمال ہوتا ہے اور کذب کا بھی احتمال ہوتا ہے جبکہ انشاء میں ایسا نہیں ہوتا بھئی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی جی اب دیکھیں کتاب پر فصل ایہادا فصل یہ فصل ہے المرکب تام زربانی مرکب تام جو ہے دو قسم پر ہے التام ممی مشدد ہے بھئی المرکب تام زربانی مرکب تام جو ہے دو قسم پر ہے یقال لیاحدهم الخبر والقضیت ان دو میں سے ایک کو جو ہے خبر اور قضیہ کہتے ہیں وَهُوَ مَا قُسِدَ بِهِ الْحِقَایَتُ اور وہ مرکب تام ہے مَا سے کیا مراد ہے مرکب تام وَهُوَ مَا اور وہ خبر ہوا ضمیر آجے ہے خبر کو بھئی اور قضیہ کو بھئی اور خبر اور قضیہ جو ہے مَا وہ مرکب تام ہے قُسِدَ بِهِ الْحِقَایَتُ کہ ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے حکایت کا یعنی کسی بات کی کسی بات کی حکایت کا کسی واقعے کی حکایت کا یعنی حکایت کا معنی بیان کرنا بیان اس میں کسی بات کو بیان کیا جائے وَيَحْتَمِلُوا الصِّدْقَ وَالْقَذِبَا اور وہ صدق اور قضیب یعنی جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ اِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ اَوْقَاذِبٌ اور کہا جاتا ہے اس کے کہنے والے کو جو خبر اور قضیہ کہنے والا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ کہ وہ اس خبر میں سچا ہے اَوْقَاذِبٌ یا جھوٹا ہے نَحْوَ أَسَّمَاءُ فَوْقَنَا جیسے کیا کہیں مثال کے طور پر اَسَّمَاءُ فَوْقَنَا آسمان ہمارے اوپر ہے وَالْعَالَمُ حَادِثٌ اور یہ جہان حادث ہے تو اَسَّمَاءُ فَوْقَنَا آسمان ہمارے اوپر ہے اس میں کہنے اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال آپ کہیں کہ بھئی آسمان تو ہے ہی ہمارے اوپر تو یہ تو سچ ہی سچ ہے اس میں جھوٹ کا احتمال کہاں سے آیا بھئی خارج اور واقعے کو نہیں دیکھنا آپ نے آگے اس کا ایک اعتراض بھی اسی طرح کا آنے والا اور اس کا جواب بھی واقعے کو نہ دیکھیں حقیقت کو نہ دیکھیں کہ حقیقت میں تو واقعے آسمان اوپر ہے اور آپ نے تو کیا کہا خبر اور قضیہ کسے کہتے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو سچ کا بھی احتمال ہو تو جھوٹ کا بھی احتمال ہو اور اسماع فوقنا آسمان ہمارے اوپر ہے آپ کہیں گے یہ تو سچ ہی سچ ہے اس میں تو جھوٹ کا احتمال نہیں اور آپ نے تو تاریخ یہ کی تھی کہ اس میں سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال ہو تو جواب یہ بھئی محض لفظ اس جملے کے مفہوم کو پر نظر رکھیں تو اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال واقعے کو اور خارج کو نہ دیکھیں یعنی حقیقت کو نہ دیکھیں کہ حقیقت میں تو ہی آسمان اوپر صرف ان لفظوں کی طرف غور کیا جائے بھئی ان لفظوں کا جو مفہوم ہے وہ اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو واقعے اور حقیقت کو نہیں دیکھنا بلکہ صرف کس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے ان لفظوں کے مفہوم کے اعتبار سے یا اسی طرح العالم حادث بھئی ہاں یہ پیچھے والی بات تھوڑی اور سمجھ لیں دیکھیں میں نے کہا آسمان ہمارے اوپر ہے آپ کہیں گے یہ تو سچ ہی سچ ہے اس میں تو جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے تو جواب میں نے بتا دیا کہ لفظ کے مفہوم کو دیکھیں آپ واقعے کو نہ دیکھیں بھئی حقیقت کو نہیں دیکھنا لفظ کے مفہوم میں دونوں احتمال ہیں چنانچہ بھئی کفار منکرین اسلام وہ آسمان کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اوپر کچھ بھی نہیں ہے اوپر ہم نے دوربینوں سے دیکھا ہے کروڑوں عربوں میل تک ہم دیکھ رہے ہیں کوئی آسمان نہیں ہے ستارے ہی ستارے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں دیکھو معلوم ہے اس میں جھوٹ کا احتمال ہے جب بھی تو وہ اس کو نہیں مان رہے اگر احتمال ہی نہ ہوتا تو وہ کبھی ایسی بات کرتے وہ کبھی بھی ایسی بات وہ بھی بانتے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ جہان حادث ہے حادث کا کیا مانا جس پر پہلے عدم آیا ہو ہم کہتے ہیں یہ عالم حادث ہے اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے عالم کیا ہے حادث ہے تو یہ بھی یہ بھی سچ ہی سچ ہے اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں آپ کہیں گے اس میں تو جھوٹ کا احتمال نہیں اور آپ نے تو ہمیں بتایا کہ قضیہ اور خبر اس میں سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے تو وہی جواب کہ واقعہ کو نہ دیکھیں حقیقت کو نہ دیکھیں واقعہ اور حقیقت میں تو یہ سچ ہی سچ ہے لیکن صرف ان لفظوں کے مفہوم کو مد نظر رکھیں قطع نظر حقیقت سے لفظوں کے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ یہ کلام سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے جب ہی تو منکرین اسلام عالم کو قدیم مانتے ہیں حادث نہیں مانتے اگر اس میں جھوٹ کا احتمال ہی نہ ہوتا تو وہ بھی کہتے العالم حادث لیکن وہ تو کیا کہتے ہیں العالم قدیم معلوم ہوا یہ کلام جو ہے قطع نظر خارج سے یہ سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے زید میرے سامنے کھڑا ہو اور میں کہوں زید قائم زید قائم تو آپ کہیں بھئی یہ خبر اور خضیہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو سچ ہے یہ سچ ہے زید سامنے کھڑا ہوا ہے باقاعدہ معلوم ہوا یہ بات یقیناً یقیناً سچی ہے اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں اور قضیہ اور خبر تو وہ ہوتا ہے جس میں سچ ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال ہو دونوں احتمال اس میں ہوا کرتے ہیں اور زید یہاں سامنے کھڑا ہے واقعی نظر بھی آ رہا ہے سب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں تو زید قائم ان کا جملہ سچ ہی سچ ہے اس میں تو جھوٹ کا احتمال ہی نہیں تو جواب وہی بھی واقعی اور خارج کو نہیں دیکھنا کس کو دیکھیں صرف اس لفظوں کے مفہوم کو دیکھیں مفہوم کے اعتبار سے اس میں سچ کا بھی احتمال اور جو اگر زید آپ کو دکھائی نہ دے رہا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ اس میں اب واقعی سچ کا بھی احتمال ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے اگر زید واقعی کھڑا ہے تو ہم کہیں گے یہ سچ ہے اگر زید کھڑا نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے بھئی تو زید کو نہ دیکھیں زید کو یہاں سے ذرا غائب کر دیں اب دیکھیں اس پر غور کریں بھئی تو اس میں سچ کا بھی احتمال ہے اگر زید واقعی کھڑا ہوا تو ہم کہیں گے سچ ہے اور اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے اگر زید کھڑا نہ ہوا تو ہم کیا کہیں گے یہ جھوٹ ہے بھئی مثال سے بات سمجھ میں آگئی فَإِن قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے میں نے بتلایا تھا اِن قِيلَ وغیرہ کے ذریعے اعتراض ذکر کیا جاتا ہے اور آگے قُلْتُو اور قُلْنَا وغیرہ کے لفظوں کے ساتھ اس کا جواب ذکر کیا جاتا ہے بھئی یہ اعتراض اور جواب پہلے یہیں سمجھ لیں وہی بات جو میں بھی بیان کر رہا تھا وہی مصنف اپنے لفظوں میں اب اس کو ذکر کر رہے ہیں اعتراض یہ کریں گے کہ بھئی آپ نے ہمیں کیا بتلایا کہ خبر اور تضیعہ اس کو کہتے ہیں جس میں سچ کے ساتھ کا جھوٹ کا بھی احتمال ہو یعنی دونوں احتمال اس میں ہو بھئی ایک ہی وقت میں اس کے سچ ہونے کا بھی احتمال اور جھوٹ ہونے کا بھی پھر واقعے کو دیکھا جاتا ہے اگر واقعے کے مطابق ہو تو کہتے ہیں یہ سچ ہے واقعے کے مطابق نہ ہو تو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے تو نفس مفہوم کے اعتبار سے اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں تو مصنف کہتے ہیں اگر کوئی شخص مثلاً یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے کہا خبر اور قضیہ تو وہ ہے جس میں سچ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک قضیہ ہے ایک خبر ہے لیکن وہ سچ ہی سچ ہے اس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں مثلاً ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے آپ کہتے ہیں دیکھو یہ سچ ہی سچ ہے اس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں تو جواب دے رہے ہیں بھئی آگے جواب بھی دیں گے کہ بھئی وہی بات جو ابھی میں نے پہلے بیان کر دی کہ واقعے کو نہ دیکھیں نفس مفہوم کے اعتبار سے یہ کلام سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ دونوں کا احتمال کس سے قطع نظر کرتے ہوئے واقعے سے قطع نظر کرتے ہوئے بھئی حقیقت سے قطع نظر صرف لب کے مفہوم کو دیکھا جائے تو اس میں دونوں احتمال ہیں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال بھئی آپ دیکھتے نہیں جھوٹ کا احتمال ہے جب بھی تو کفار اس بات کو نہیں مانتے ہمیں دلائل دینے پڑتے ہیں کہ اللہ ایک ہے بھئی اگر جھوٹ کا احتمال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے مفہوم کے اعتبار سے اس میں سچ کے ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال ہے البتہ واقع کے اعتبار سے اگرچہ یہ سچ ہی سچ ہے تو واقع کو نہیں دیکھنا صرف کس پر نظر کرنی ہے مفہوم پر بھی کس پر مفہوم پر بھی فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے قَوْلُنَا لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ قَضِيَّةٌ وَخَبَرٌ کہ ہمارا قَوْلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ یہ قضیہ اور خبر ہے مَعَا أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْقَذِيبَةُ باوجود اس کے یہ احتمال نہیں رکھتا جھوٹ کا یہ تو ہر حال میں سچ ہی سچ ہے اور آپ نے تو کہا تھا کہ یہ سچ کے ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے قضیہ اور خبر قُل تو جواب دے رہے ہیں قُل تو میں کہتا ہوں مُجَرَّدُ اللَّفْزِ يَحْتَمِلُهُ کہ محضِ لَفْز اس کا احتمال رکھتے ہیں مجرد بھئی اللَّفْز سے پہلے مفہوم کا لفظ مضاف محضوف ہے مُجَرَّدُ مَفْهُومِ اللَّفْزِ يَحْتَمِلُهُ محض لفظ کا جو مفہوم ہے وہ اس کا احتمال رکھتا ہے واقع سے قطع نظر لفظ کا جو مفہوم ہے وہ اس کا احتمال رکھتا ہے بھئی وَإِنْ كَانَ بِنْنَظَرِ الٰا خُصُوسِيَّةِ الْحَاشِيَتَيْنِ غَيْرَ مُحْتَمَلٍ لِّلْقَذِبُ اگرچہ نظر کرتے ہوئے الٰا خُصُوسِيَّةِ الْحَاشِيَتَيْنِ حاشیہ کہتے ہیں کنارے کو حاشیتیں دو کنارے تثنیت ہے بھئی اگرچہ نظر کرتے ہوئے الٰا خُصُوسِيَّةِ الْحَاشِيَتَيْنِ دو کناروں کی خصوصیت کی طرف اگرچہ دو کناروں کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے غَيْرَ مُحْتَمَلٍ لِّلْقَذِبُ یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا بھئی وہی اسی اعتراض کا جواب ذکر ہو رہا ہے اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ قضیہ اور خبر وہ ہے جو سچ کے ساتھ جھوٹ کا بھی احتمال رکھے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک خبر ہے اور وہ سچ ہی سچ ہے اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں جیسے لا الہ الا اللہ تو جواب اس کا دے رہے ہیں کہ بھئی لفظ کے مفہوم پر صرف نظر رکھیں تو مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہیں سچ کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتے ہیں اگر سے دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا یہ سچ ہی سچ ہے دو کناروں کی خصوصیت پر نظر کرتے ہوئے دو کنارے کون سے بھئی بھئی ایک کنارہ ہے واقعہ اور ایک کنارہ ہے متقلم بات کرنے والا بھئی دیکھئے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن قائمن زید میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اب میں آپ سے کیا کہتا ہوں زیدن قائمن زید میرے سامنے کھڑا ہے اور میں آپ سے کیا کہتا ہوں زیدن قائمن ایک تو ہیں یہ میرے لفظ ان لفظوں کا میرے ساتھ بھی تعلق ہے کیونکہ میں کہنے والا ہوں اور ان کا زید سے بھی تعلق ہے کیونکہ زید کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو زیدن قائمن یہ جو لفظ ہے اس کے گویا کہ دو کنارے ہو گئے ایک کنارہ کون متقلم بات کرنے والا اور دوسرا کنارہ کون سا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جس کے بارے میں یہ دو کنارے ہو گئے کلام کے ایک کہنے والا ہوگا اور ایک جس کے بارے میں کہی جائے تو یہ دو کنارے ہوئے تو کہتے ہیں یہ کلام جو ہے لا الہ الا اللہ یہ مفہوم لفظ کے اعتبار سے یہ سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے اگر جہ دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا دونوں کناروں یعنی متقلم کا اعتبار کرتے ہوئے اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یعنی ذاتِ باری تعالیٰ کے لحاظ کرتے ہوئے کہ اللہ تو ایک ہی ہیں بھئی واقع کے اعتبار سے تو متقلم اور واقع کے اعتبار سے اگر جہ یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا متقلم کہنے والا جب مومن ہو ایمان والا ہو تو اس کا یقین اور اعتقاد کیا ہے کہ اللہ ایک ہے متقلم کا بھی یہ اعتقاد اور واقع میں بھی اللہ کی ذات ایک ہی ہے تو دیکھو متقلم اور واقع کے اعتبار سے اگرچہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا متقلم بھی کہتا ہے یہ قطعی طور پر سچ ہے اس میں ایک ذرہ بھی جھوٹ کا احتمال نہیں اور واقع کے اعتبار سے بھی یہ پورا کا پورا سچ ہے ایک ذرہ بھی اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں تو خصوص ان دو حاشیوں کے خاص طور پر ان دو حاشیوں ان دو کناروں کے اعتبار سے اگر اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے متقلم کے اعتقاد کے اعتبار سے بھی اور واقعے کے بھی اعتبار سے ہاں لیکن ہم ان دو کی بات ہی نہیں کر رہے ہم نے واقعے یا متقلم کی بات ہی نہیں کی قضیہ اور خبر میں ہم نے تو کہا تھا محض مفہوم پہ نظر رکھنا تو محض مفہوم کے اعتبار سے اس میں سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی تو لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اسی طرح اگر محض مفہوم کو دیکھا جائے تو اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال لیکن اگر اس طرف نظر کی جائے کہ کہنے والا ہے مومن اور واقعہ بھی اسی طرح کا ہے تو پھر تو اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ان دو کناروں کے اعتبار سے لیکن ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہم صرف مفہوم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے جو بھی خبر ہوگا جو بھی خبر ہوگی اور جو بھی قضیہ ہوگا اس میں سچ کا بھی احتمال ہوگا اور جھوٹ کا بھی احتمال ہوگا تو یہی جواب دے رہے ہیں دوبارہ دیکھئے جواب قلتو مجرد اللفظ يحتملوہو اے مجرد مفہوم اللفظ يحتملوہو تو میں کہتا ہوں کہ محض لفظ کا جو مفہوم ہے وہ اس کا احتمال رکھتا ہے وَإِنْ كَانَ بِالنَّظَرِ الٰہِ خُصوصیتِ الْحَاشِتَانِ غَيْرَ مُحْتَمَلٍ لِلْقَذِبِ اگرچہ نظر کرتے ہوئے دو حاشیوں کی خصوصیت کی طرف دو حاشیوں کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے غیر مُحْتَمَلٍ لِلْقَذِبِ یہ جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا دو حاشیہ کون سے ایک متقلم اور ایک واقعہ بھئی متقلم اور واقعہ وَيُقَالُ لِسَانِ الْقِثْمَيْنِ الْإِنْشَاءُ دو قسموں میں سے دوسری کو جو ہے انشاء کہا جاتا ہے مرقب تام کی پہلی قسم خبر اور قضیت ہی اور دوسری قسم کیا ہے انشاء وَالْإِنْشَاءُ اَقْثَامٌ اور انشاء کئی قسم پر ہے عمرن ایک عمر ہے جیسے کسی سے کہا جائے اِذْرِبْ اور وَنَّهِيُنْ اور ایک نحی ہے جیسے کسی سے کہا جائے لَا تَذْرِبْ زَيْدًا زید کی پیٹائی نہ کر وَتَمَنِّنْ اور ایک تَمَنَّا ہے بھئی تَمَنَّا بھئی کسی چیز کا تَمَنَّا کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کہ حصول کی طلب کرنا محبت کے ساتھ مثلا شخص بڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کاش کہ میں جوان ہوتا کاش جوانی دوبارہ لوٹ آئے کاش جوانی دوبارہ لوٹ آئے تو دیکھو محبت کے طور پر ایک چیز کے حصول کو طلب کر رہا ہے چاہے وہ ممکن ہو چاہے ممکن نہ ہو اور جیسے یہاں مثلا اس مثال میں ممکن نہیں ہے بھئی تو اس کو تَمَنَّا کہتے ہیں ممکن بھی ہو سکتی ہے بھئی کاش کے زید آج ہم سے ملنے آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ واقعی آپ سے ملنے آ جائے آپ کا کوئی ساتھی ہے مثلا اس کا نام کیا ہے زید اور آپ کہیں کاش آج زید ہم سے ملنے آ جائے تو ممکن ہے یا نہیں ممکن بھئی تو تَمَنِّن ممکن کی بھی ہو سکتی ہے تَمَنَّا اور محال کی بھی ہو سکتی ہے وَتَرَجِّن اور ایک انشاء کی قسم ترجی ہے جس میں امید ہوتی ہے سمجھ میں آئی پا امید بھئی تو یہ انشاء کے قسمیں چل رہی ہیں ان کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جا سکتا مثلا آپ کہتے ہیں شاید زید آج آج ہے کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوئی خبر تو نہیں دی آپ نے تو ایک امید ظاہر کی ہے کہ شاید زید آج آج ہے ہاں اگر آپ یہ کہیں زید آج آئے گا اب آپ کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس بات میں اور ایک قسم استفہام ہے انشاء کی کسی سے سوال پوچھا جائے مثلا ازید قائم ان کے ازید کھڑا ہے ونیدہ ان اور ایک نیدہ ہے دوسرے کو آواز دی جائے مثلا میں کہتا ہوں یا زید اے زید دوسرے کو متوجہ کرنے کے لئے اب میں نے آواز دی یا زیدو آپ اس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بور رہے ہو بھئی اس نے کوئی بات تو کی نہیں اس نے تو صرف کیا کیا ہے نیدہ دی ہے آواز دی ہے یا زیدو تو یہ چھے قسمیں بنائیں انشاء کی بھئی کتنے قسمیں ہیں چھے قسمیں ہیں بھئی مناطقہ کہ ہاں یہی چھے قسمیں ہیں انشاء کی بھئی اگرچہ اور کتابوں میں نح وغیرہ میں آپ دس قسمیں پڑھ چکے ہیں یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح حل ہو گیا بھئی اچھی طرح چلی بس بھئی هذا هو المراح اللہ علم یقیقہ تلکلاش